پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری فیصلہ ہے بھرپور طریقے سے آج پی ٹی آئی کو مانا گیا ایک حقیقت کے طور پہ ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ ایک پارلیمانی حقیقت کے طور پہ جہاں بیٹھے ہوئے جابر کے ارادے کے خلاف فیصلہ آیا ہو کیونکہ دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی دور تک جاتے ہیں اس میں سے مجھے نظر یہ آتا ہے کہ دس یا گیارہ نشستیں اسلام علیکم آپ سیاسات ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں جمال حمد اب کے ساتھ ہوں پاکستان کی تاریخ کا آج بہت بڑا دن ہے گنے چنے میں وہ فیصلے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں لکھے جائیں گے اور گنے چنے میں وہ لائرز ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں جن کا نام سنہری حروف پر لکھا جائے گا سلمان اکرم راجہ ان میں سے ایک ہیں آج تاریخ کا نام سنہری حروف پر لکھوا چکے تاریخ کا اہم ترین فیصلہ اہم ترین مور پر بہت چکری ہے بہت بڑی وکٹری ہے آپ کے لیے اور ایزا لائر اس کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ایزا پاکستانی بھی اس کو بہت بڑی پتہ دیکھ رہے ہیں جی بلکہ ایزا پاکستانی دیکھیں میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میری نظر میں پاکستان کی تاریخ میں صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک یا دو فیصلی ہیں آج سے پہلے جہاں جو جابر وقت ہو جو ایک قوت ہو موجود اس کے خلاف فیصلہ آئے اس کے جو عزائم ہیں ان کو آگے بڑھنے سے روکا جائے ایک فیصلہ جو ذہن میں آتا ہے وہ سن اٹھاسی میں ہے جب زیوالحق صاحب ابھی حیات تھے اور پوری آب وطاب سے اپنے مسنت پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بینظیر بھٹو کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں اس وقت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا میری نظر میں وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری فیصلہ ہے اس کے بعد دیکھیں آپ بھونڈے ہیں تو آپ کو بڑی مشکل سے کوئی فیصلہ ملے گا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جہاں بیٹھے ہوئے جابر کے ارادے کے خلاف فیصلہ آیا ہو ایک آپ کہہ سکتے ہیں افتخار محمد چادری صاحب کو جب حال کیا سپریم کورٹ نے وہ ہے لیکن میری نظر میں وہ ایک اس ان معاملات سے اچھلے درجے کا ایک معاملہ ہے آج کا فیصلہ میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہے کہ دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی دور تک جاتے ہیں اگر آج یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ سیٹیں مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی یہ پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو یا جے یو آئی کو مل سکتی ہیں میں ان کو ریجیم پارٹیز کہتا ہوں یعنی کہ جو اس وقت ایک ایک اقدار کا جو ایک کھیل ہے اس کھیل میں یہ شریک ہیں تو اس کھیل کی شراکتدار پارٹیوں کو اگر یہ سیٹیں مل جاتی تو ان کو یہ طاقت حاصل ہو جاتی کہ یہ آئینی ترمیم کر سکتے اور ہماری نظر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا درست موقف ہے کہ ایسی جماعت جس نے آٹھ فروری کو پورے ملک میں سولہ سیٹیں جی کی تھی پہلے اس کو الیکشن میں فراڈ کر کے ایک حکومت کی تک پہنچایا گیا اور اب اگر ان جماعتوں کو مزید آئینی حقوق ہمارے سلب کر کے دوتہائی اکثریت دی جاتی تو یہ ایک مزاق ہوتا پورے آئینی نظام اور پوری ہماری جو جمہوری ایک کہہ لیجیے کشمکش ہے پاکستان میں اس کے ساتھ اس کی آج کا فیصلہ انتہائی ضروری فیصلہ تھا اگر پاکستان میں جمہوریت اور آئین کا کوئی مطلب رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو گیا آج ہمیں سجدہ بجال آنا چاہیے ہمیں شکر کرنا چاہیے ہمیں خوشی منانی چاہیے لیکن ہمیں اس سے عظم پکڑنا چاہیے کہ اگر آپ اپنی جگہہ کھڑے رہیں حق کی بات کرتے رہیں آئین اور قانون کی بات کرتے رہیں تو بالاخر ہمیں ابھی آپ کے راستے میں آتی ہے حکومتی ردعمل بھی آیا اس پر بات کر رہے ہیں اس سے پہلے آٹھ پانچ شکس کے سے فیصلہ آیا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ریزرپ سیٹس دیگر جماعتوں میں بانٹ جائیں اس کو قرار دیا گیا اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپٹیشن کی ہے تو جو انتخاب آٹھ فروری کو ہوا وہ تو اسی فیصلے الیکشن کمیشن نے اسی فیصلے کی بنیاد پر قرار جس طرح آپ لوگ ازاد سارے تھے تو الیکشن کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ پھر ہے اور یہ سب بتانے سے پہلے طرح قوک آسان الفاظ میں کہ آپ لوگ اب ازاد ہیں ایس ای سی میں ہیں آپ کو موقع دیا گیا ہے وہ سارا ماملہ گیا ہے لیکن جو اکثریتی فیصلہ ہے اور وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریکارڈ الیکشن کمیشن نے پیش کیا اس کے مطابق کم از کم تھیرٹی نائن انچاریس لوگ ایسے ہیں جن کا ٹکٹ بھی پی ٹی آئی کا تھا جن کے کاغذات نامزدگی میں بھی پی ٹی آئی سے جو ان کا ان کی جو ممبرشپ ہے اس کا اظہار کیا گیا تو ان لوگوں کو تو فیل فور تصور کیا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں پارلیمان میں یہ بہت بڑی بات ہے نیشنل اسیمبلی میں پی ٹی آئی جو ہے اس فیصلے کی وجہ سے فیل فور اب ایک پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے میں کہوں گا تو ان کو ان انچاس ممبران کو ان کے تناسب سے جو یہ سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو اب دی جائیں گی جن کو پی ٹی آئی کا مان لیا ہے آج سپریم کورٹ ان کو تو سیٹیں اس تناسب سے مل جائیں گی اچھا باقی جو ہیں اکتالیس لوگ اور ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ انہیں واقع دیا جائے گا کہ وہ ثابت کریں کہ وہ پی ٹی آئی ہی کے امیدوار تھے تو وہ بھی یہ ثابت کر سکتے ہیں اب ہوگا یہ کہ اس تمام عمل کے بعد ایک نیا شیڈیول دے گی ای سی پی کو دینا ہوگا اور اس شیڈیول کے تحت یہ اپنے اپنے امیدواروں کی جو لسٹ ہے وہ دے سکیں گے اور اس کے ساتھ نومینیشن پیپر داخل ہوں گے اور وہ جو عمل ہوتا ہے اس کوپنی کا اور اس کے بعد یہ مخصوص نشستوں کا جو انتخاب ہے وہ ہو جائے گا ان پندرہ دنوں میں پندرہ دنوں میں ان نشستوں کے لیے جو خالی رکھی گئی ہیں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی بن گئی جی اور اس تناسب سے آپ کو اب مخصوص نشستیں مل جائیں اس کے بعد جو رہ جائیں اور جو اکتالیس ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ ثابت کریں کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور اگر نہیں تو ایسے ایسے کی ممبرز تو وہ ہیں جی وہ اس حوالے سے ان کو سیٹ نہیں ملے گی وہ نشستیں پھر خالی رہیں گی بظاہر اب یہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس وقت تئیس نشستوں کا معاملہ ہے نا قومی اسیمیلی میں تو تئیس میں سے مجھے نظر یہ آتا ہے کہ دس یا گیارہ نشستیں تو ان چالیس کو مل جائیں گی اور باقی جو ہیں وہ اگر تو ثابت کر سکتے ہیں وہ امیدوار کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تو پھر اسی تناسب سے ان کو مل جائیں گی پی ٹی آئی کو مل جائیں گی ان کے تناسب سے اگر یہ ثابت کسی وجہ سے نہیں ہوتا اور اس میں بھی ایک معاملہ ہے کہ آرو صاحبان نے اس دن ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کا وہ لینے سے انکار کر دیا تھا اب ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہلکیں ہوں جہاں ٹکٹ دینے کا ثبوت فراہم نہ کیا جاسکے تو وہاں ہو سکتا ہے پھر سیٹیں اس حوالے سے خالی رہیں یہ اب صورتحال مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دس یا گیارہ سیٹیں تو مل جائیں گی ان چالیس کی بنیاد پر اس کے علاوہ جو سیٹیں رہ جائیں گی بارہ تیرہ ان میں سے بھی میرا خیال ہے آدھی سیٹیں جو ہیں کم از کم وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور ہو سکتا ہے چار پانچ سیٹیں خالی رہ جائیں اور جو پانہ دن کا ٹائم اس لیے دیا گیا کہ جو ایسے ہی سی کے بتایا لوگوں نے وہ اپنا بتائیں پی ٹی آئی کا ورنہ پھر وہ آہ جو انہوں نے معاملہ سارا کرنے کے لیے اب اس کے بعد انٹیپٹیشن یہ بھی آ رہے کہ اپیل تو یہ ایسے ہی سیکھی تھی جو حکومتی موقع ہے آدم تارہ صاحب نے حضرت قانون ہے آہ پریسر کی کہا کہ آہ یہ تو آئین کو دوبارہ سے لکھ مسخ کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کا تو کچھ تھا ہی نہیں پی ٹی نے تو گئی نہیں تھی سنی تحاد والے گئے تھے سیٹیں ہمیں تو انہوں نے اٹھا کر پی ٹی کو پرلیمانی پارٹی بھی بنا دیا ان کو سیٹیں بھی لے دیں یہ دیکھیں سپریم کورٹ میں مکمل انصاف کرنا ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل ستاسی کے ایک ستاسی کے تحت جب تمام باقیات اور قانون سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا یہ ناممکن تھا کہ سپریم کورٹ آنکھیں پھیر لے اور جو عوام نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیئے تھے جو جمہوری عمل تھا اس کے حوالے سے جو آئین کی روح سے جائز فیصلہ بنتا ہے وہ نہ کرے سپریم کورٹ کو مکمل اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ نہ کسی کی پریڈنگ سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دعوے میں آپ نے لکھا کیا کسی کی استعداد کیا تھی کسی کی بحث کیا تھی یہ میں نے آخری دن بحث بھی کی میں نے کہا بھی کہ آپ نے آئین کا اطلاق کرنا ہے آپ پر میری پریڈنگ میرا پریئر کیا ہے پٹیشن کیا ہے اس کا کوئی کی کوئی بندش نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے ایسے ہی کیا انہوں نے آئین کا اطلاق کیا ہے انہوں نے کہا ایک درحقیقت یہ ووٹ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے یہ امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں لہٰذا یہ حق پی ٹی آئی کا ہے تو بڑے بھرپور طریقے سے آج پی ٹی آئی کو مانا گیا ایک حقیقت کے طور پہ ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ ایک پارلیمانی حقیقت کے طور پہ اور میں سمجھتا ہوں آئین کی سربلندی ہوئی ہے آپ نے آہ تھرٹین جو فیصلہ تھا اسی بھی کا تیرہ جنوری کا اس کی اپیٹیشن کو بھی غلط قرار دیا گیا جو اسی بھی نہیں کی تھی سپریم کورٹ پاکستان میں یہی کہا نا کہ اگرچہ تیرہ جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے بلہ جو انتخابی نشان تھا وہ لے لیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پی ٹی آئے بطور جماعت ختم ہو گئی اور میں نے ایک پیٹیشن کی بھی تھی میری پیٹیشن ہائی کورٹ میں گئی ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا عاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی سپریم کورٹ نے ہماری اپیل سننے سے انکار کر دیا اب یہ ہمیں کہا گیا کہ یہ تو ریجسٹرار کا فیصلہ تھا دو دفعہ ہم نے وہ دائر کی اور دو دفعہ وہ واپس کی گئی ہمیں اور جب الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے تو انہوں نے دو فروری کا ایک فیصلہ جو ہمیں ساتھ فروری کو محصول ہوا وہ کیا جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں چونکہ پی ٹی آئی کا امیدوار تھا کہ آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار تصور نہیں کیا جائے گا آپ کو آزاد تصور کیا جائے گا اس فیصلے کو بھی آج اکثریتی فیصلے نے غلط قرار دیا بلکہ تمام جد صاحبان نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا تو پھر الیکشن جو آٹھ فروری کو ہوئے وہ لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس پہ غور ہو سکتا ہے لیکن ابھی سر دست میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ آج کا بھی حالیہ فیصلہ ہے لیکن اس وقت معاملہ یہی ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں دیگر جو یہ ریجیم کی جماعتیں ہیں ان کو نہیں ملیں گی اور اس کی بہت بڑی تعداد ہمیں ملے گی بطور پی ٹی آئی ہے جی بلکل بنائی جائے گی الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے وہ آیاں ہو گیا آج کے فیصلے کے بعد کہ الیکشن کمیشن نے اس تمام معاملے میں ایک خیر جانبدار آتھارٹی کے طور پہ کام نہیں کیا بلکہ اس طرح کام کیا ہے جیسے وہ ایک ملوث فریق ہوں تو ہم بالکل الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوالات اٹھاتے رہے ہیں مزید اٹھائیں گے اور ہماری یہ استعداد ہوگی کہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں فیل فور استفاہ دیں تاکہ ان کی جگہ اہل لوگوں کو ان کا تایون کیا جا سکے ریفرنس فائل کرنے ارادا ہے دیکھیں یہ باتیں سب زیر غور آئیں گی اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا امان خان نے قاضی صاحب پر عدم اعتماد کیا تھا ذہرہ اس سٹیج پر آپ لوگ نے نہیں کوئی جتلا یہ کہ لیکل ٹیم کی رائے یہ تھی کہ کیسیز جو ہیں منطقی نظام تک پہنچنے والے ہیں تو پھر عدم اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہیں اب ظاہرہ بڑا اہم کیس تھا اور اس کا فیصلہ ہو گا ایک تو کیا اس فیصلہ کی اپیل ہو سکتی ہے نہیں کوئی اپیل نہیں ہو سکتی اگر آپ کے خلاف آتا فرم نہیں ہو سکتی نہیں نہیں ہو سکتی لیکن اپیل صرف ہوتی ہے ایک سو چوراسی تین کے جو مقدمے ہوتی ہیں جہاں ریویو ہو سکتے لیکن فل سپریم کورٹ نے اتنے دنوں کے بعد یہ ایک فیصلہ کی ہے اتنے غور و خوض کے بعد تو اس میں کوئی تبدیلی ہونے کا امکان مجھے نظر نہیں آیا ریفرنس والی تک یہ فیصلہ جو ہے میرے سامنے نہیں ہے یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا تو منظر یہاں پہ آ جائے گا سامنے کہہ دے تھے کہہ دے میں تم آت کرنا ہے آہ کائی صاحب پر دیکھیں جو انہوں نے آہ نیاب آمنمنٹس والے معاملے میں کوئی تحریری جو آہ گزارشات داخل کی ہیں ان میں تو شاید انہوں نے یہ کہہ دیا تو لیگل ٹیم کی رائی کیا ہے اس معاملے پر دیکھیں انہوں نے اگر یہ ایک بات کہی ہے ان کے پاس مواد بھی موجود ہے تو ان کی ظاہر ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی خواہش پر عمل ہوگا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ویل میلیجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ